مدیپردیش اور چھتیسگڑ کے ساتھ ہی دیش بھر میں آج عید کا توہار بنایا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو بتائی دے رہے ہیں عید سے پہلے بازاروں میں خوب رونک دکھائی دی اور لوگوں نے جم کر خریداری کی لوگ بکروں کی قربانی دیکھ کر امن چین کی دعا مانگیں گے عید سے پہلے بازار پوری طرح سے گلزار رہے اور مسلم سمدائے کے لوگوں نے کھانپان کی تمام چیزیں خریدیں وہ دیش کے الگ الگ حصوں میں قربانی دینے کے لیے بازار لگے اور بکروں کی خوب خریداری ہوئی اس دوران بکروں اور بھیڑوں کی قیمتیں کافی زیادہ رہیں راشتبتی رامنات کوون پردھان مدری نرندر مدی نے بھی سب ہی کو عید کی مبارک بات دی ہے پیغمبر اور حضرت محمد کے پوروج حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے عید کا توہار منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی پریقشہ لینے کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی ابراہیم اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے تو اللہ نے انہیں روک دیا آپ کو بتا دیں کہ آج دیش بھر میں عید کا توہار منایا جا رہا ہے جگہ جگہ کئی تیاریاں کی گئی ہیں اس دن بکرے کی قربانی دی جاتی ہے اسی لیے مکروں کی بھی کافی خریداری کی گئی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر استوہار میں وہ حصہ لے رہی ہیں مسجدوں میں لوگوں نے نماز ادا کی اور اللہ سے امن چین کی کامنا کی